سہری اور افتار کا اہمیت 1. سہری کا وقت سہری اور افتار رمضان کے روزوں میں اہم تعامیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں. سہری وقت کا اہم حصہ ہے جو روزائے داروں کو روزے کے دن کی شروعات سے پہلے کھائی جاتی ہے. یہ وقت فجر کی نماز کے قریب ہوتا ہے اور عام طور پر صبح کے وقتوں میں کھایا جاتا ہے. سہری کی اہمیت جسمانی تیاری سہری کا مقصد جسم کو روزے کے دن کیلئے تیار کرنا ہوتا ہے. اس کے ذریعے لوگ جسمانی طور پر توانہ رہتے ہیں اور دن بھر کے روزے کو مکمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ خاص طور پر رمضان کے ماہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے. خاص طور پر وہ مقامات جہاں گرمی کا موسم ہوتا ہے. روحانی توجہ سہری روزہ رکھنے سے قبل روحانی تفکر اور دعا کا وقت فراہم کرتی ہے. یہ وقت اسلامی عبادت اور یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے. دعائیں مانگنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت ہے. مسلمان دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کی برکتوں اور معافی کی تلاش کرتے ہیں. افطار روزے کھولنا افطار کا مطلب ہے کہ روزہ کھولنے کے وقت کھانا. یہ وقت دن کے روزے کی ختم ہونے اور شام کے کھانے کے وقت کو نشانے دیتا ہے. افطار کا رمضان میں خاص اہمیت ہے. سماجی اور روحانی طور پر دونوں کے لئے. افطار کی اہمیت شکر اور خوشی افطار کا وقت اللہ کی برکتوں اور روزے کے بنیادی زخائر کے لئے شکر گزاری اور خوشی کا وقت ہے. مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں روزہ رکھنے کا موقع ملا اور وہ خوراک کے ساتھ جس کے ساتھ انہوں نے اپنا روزہ کھولا. یہ شکر گزاری کے عمل نے روحانی آگاہی کو بڑھا دیتا ہے اور آجزی اور خوشی کا احساس دلاتا ہے. کمیونٹی کا تعلق افطار عموماً میں مجتمعی وقت ہوتا ہے جہاں خاندان، دوست اور پڑوسی اپنے روزے کھولتے ہیں. یہ ایک روشن ماحول پیدا کرتا ہے جہاں لوگ اپنے تجربات اور دلچسپیوں کا اشتراک کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو مدد فراہم کرتے ہیں. کوشش کے لئے ہیں افطار سے قبل دائیں مانگنا اور اللہ کے رحمتوں کا امیدوار ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا اہم ہے. اس وقت کو برکتوں اور رحمتوں کی تلاشہ کرنے کے لئے ایک موقع مانا جاتا ہے. ان خلاص کے طور پر سہریہ اور افطار صرف خوراکنہیں ہیں بلکہ وہ ہرواں بھی ہیں جن میں گہرے روحانیاں حمیتہ اور عملیاں حمیت ہوتی ہیں. یہ عملیاتہ ایمان کمیونٹی کے ساتھ شتوں کو مضبوط کرتے ہیں. ساتھ ہی ذہانت کو ذاتی اور روحانی بڑھاؤ کے لئے ضروری طور پر ضروری ثابت ہوتے ہیں.